ہلو ایوریون اس لیسن کے اندر میں آپ کو بائیو میٹیلک سٹیپ کے بارے میں بتاؤں گا بائیو میٹیلک کونسپٹ آف ٹیمپریچر سینسنگ کیا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو آٹ ٹیڈی کے بارے میں بتایا تھا اور تھرمو کپل کے بارے میں بتایا تھا ان دونوں ویڈیوز کا لنک مینی کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ وہاں پہ جا کر کے ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہو اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگے تو آپ اس کو لائک جرور کیجئے اور شیئر جرور کیجئے تینکیو تو چلیے اب شروع کرتے ہیں بائیو میٹیلک سٹیپ دیکھیں بائیو میٹیلک سٹیپ کا یوز ہم کئی جگہ پہ کرتے ہیں جیسے ٹیمپریچر سوچ کے اندر ایم سی سی بی کے اندر ایم سی بی کے اندر یا اگر ڈیو سٹارٹر کے اندر آپ نے تھرمل آور لوڈ ریلے دیکھی ہو تو وہاں پہ بھی بائیو میٹیلک سٹیپ کا یوز ہوتا ہے تو اگر آپ بائیو میٹیلک سٹیپ کیا ایسے کام کرتی ہے اس کو سمجھلو گے تو آپ پھر کہیں طرح کی ڈیوائسز کی ورکنگ کو سمجھ سکتے ہو دیکھیں بائیو میٹیلک سٹیپ کے اندر دو الگ الگ میٹل کی سٹیپ ہوتی ہے جس کو ہم پروپرلی جوائنٹ کر دیتے ہیں اچھے طرح سے ان دونوں کو جوائنٹ کر دیتے ہیں یہ جو دو میٹل ہوتے ہیں ان میں ایک کا جو تھرمل ایکسپینشن کوفیشنٹ ہوتا ہے وہ ہائی ہوتا ہے یعنی کی ایک جو میٹل ہوتا ہے اس کا ہیٹ کے ساتھ وستار گوناک جادہ ہوتا ہے اور جو دوسرا میٹل ہوتا ہے اس کا تھرمل ایکسپینشن کوفیشنٹ لو ہوتا ہے یعنی ہیٹ کے ساتھ اس کا وستار گوناک کم ہوتا ہے اب یہ دونوں میٹل ایک ساتھ جوڑے ہوئے ہیں پروپرلی جوڑے ہوئے ہیں تو جب ہم اس ٹپ کو ہیٹ اپ کرتے ہیں تو یہ بینڈ ہونے لگتی ہے لو کوفیشنٹ کے میٹل کی طرف تو اسی پروپرٹی کا یوز ہم ٹیمپریچر میزرنگ کے لیے بھی کرتے ہیں اور ٹیمپریچر سوچ کے لیے بھی کرتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایم سی سی بی کا ایکزامپل دیتا ہوں کہ اس کے اندر بائی میٹلک سٹپ کا یوز کیسے ہوتا ہے دیکھیں ایم سی سی بی کے اندر بائی میٹلک سٹپ کا یوز کرتے ہیں ہم تھرمال پروٹیکشن کے لیے آور لوڈ پروٹیکشن کے لیے تو جب ایم سی سی بی آور لوڈ ہوتی ہے تو اس کے اندر جادہ کرنٹ فلو ہوتا ہے تو اس کے اندر بائی میٹلک سٹپ لگی ہوتی ہے تو جب ہیوی کرنٹ فلو ہوتا ہے تو بائی میٹلک سٹپ ہیٹ اپ ہونے لگتی ہے اور پھر وہ ایک لیمٹ سے زیادہ کرنٹ ہونے پہ بینڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جب وہ ایک لیمٹ تک بینڈ ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کے کونٹیکٹ کو اوپن کرا دیتی ہے جسے م سی سی بھی ٹرپ ہو جاتی ہے اور اسی طرح تیمپریچر میزرنگ کے لیے اور تیمپریچر سوچ میں بھی ہم بائیو میٹالک سٹرپ کا یوز کرتے ہیں